بی ٹی وی نیوز الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درامت شروع ہو گیا اس اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا میں موت تل کر دیا گیا قبل ازی ان الیکشن کمیشن نے ہلکا این اے پیچھتر سیال کو ڈسکا میں انیس فروری کو ہونے والی زمنی انتخابات کو کردم قرار دیتے ہوئے اٹھارہ مارچ کو پورے ہلکے بھی دوبارہ پوننگ کرانے کا حکم دے دیا تھا لاہور سمیت پنچاب کے سات شہروں میں پچاس فیصد طلبہ کی پابندی ختم نہیں ہوگی کرونا کی زیادہ مضبط شرحوں والے شہروں میں ایک دن میں طلبہ کی پچاس فیصد حاضری ہی ہوگی نوٹفیکشن کے مطابق گجرات لاہور ملتان رحیم یارکان سیال کوڈ راولپنڈی اور فیصل آباد میں پچاس فیصد طلبہ کو ہی سکول آنے کی اجازت ہوگی مسلم لیگ نون کے رہنمام مفتا اسمائل نے کہا ہے کہ حکومت اور ندیم بابر کہتے رہے کہ طویل مدتی مہایدے کرنے ہی نہیں چاہیے اور ایلن جی سپورٹ ریٹ پر لینی چاہیے تو اب طویل مدت مہایدہ کیسے کر لیا مفتا اسمائل کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے قطر سے سپورٹ ریٹ سے بھی سستے ریٹ پر ایلن جی خریدی مگر موجودہ حکومت نے سپورٹ ریٹ سے زیادہ پر مہایدہ کیا وفاقی وزیر اطلاع سے ریٹرف شبلی فراز نے کہا کہ کل تک الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرنے والے آج اس کے ہامی بن گئے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کا دوران شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن کو وہی فیصلے قبول ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق ہو وزیر اطلاع نے کہا کہ اگر یہ الیکشن جیتے تو شفاف اور منصفانہ ہار گئے تو دھاندلی کا واویلہ مچاتے ہیں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈیٹر کو تین وکٹوں سے شکست دے دی کوئٹا گلیڈیٹر نے سرفراز احمد کی شاندار ایننگز کی بدالت پشاور ظلمی کو جیت کے لیے ایک سو نینانویں رنس کا حدف دیا جو پشاور نے سات وکٹوں پر حاصل کر لیا پاکستان سوپر لکھ کے آٹھوے میچ میں پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈیٹر کے خلاف ٹاؤس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا چترال کی وادی ارکاری میں برفانی چیتہ زخمی حالت میں پایا گیا جسے محکمہ وائیڈ لائف نے ریسکیو کر لیا پروجیکٹ مینجر سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن شفیق اللہ خان کا کہنا ہے کہ چیتے کا پچھلا دھر متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اطلاع ملنے پر محکمہ وائیڈ لائف اور سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن کے اہلکاروں نے چترال کے ویٹرنری اسپتال منتقل کر دیا جہاں اس کا علاج جاری ہے کیس سیون اور بدر ایکسپو سولیشن کے ماں بین محایدہ کامبٹ سپورٹ کے لیے کیس سیون اور بدر ایکسپو کے درمیان محایدہ تیپ آ گیا جس کا مقصد پاکستان میں کامبٹ سپورٹ کو فروغ دینا ہے کیس سیون کے سی ای او ماسٹر جمیل چانڈیو اور بدر ایکسپو سولیشن کے ایم ڈی زہیر نصیر نے محایدے پر دس سکت کیے کراچی ایکسپو سینٹر میں ڈیلفا کیٹل شو کی تیاریاں جاری یہ نمائش یہ 23 مارس تک جاری رہے گی ڈیلفا کے پریزیڈنٹ حاجی عبدالجبار قادری ڈیلفا کے ترجمان عمران پاروانی سما دیری فارم کے مالک مشتاق سما جانگڑا گوڑ فارم کے احمد یوسوف اور فبی کیٹل کے مالک زہیب بلوانی کی بیٹی وی سے خصوصی گفتگو ڈیلفا کیٹل شو میں جانوروں اور پرندوں کی نمائش کے علاوہ کھانوں کے سٹال اور جندی ٹکنالوجی کی نمائش کے حوالے سے بریفنگ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کی جانب سے یورپی یونین کی فنڈنگ کے تحت پاکستان میں گریپس کے نام سے ایک وسی پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے گریپس کی پروویشنل لیٹ سیندھ شبنم بلوچ کی بیٹی وی سے خصوصی گفتگو کہا آئی ٹی سی کا اس پروجیکٹ کے آغاز کا بنیادی مقصد ایگری کلچر سے تعلق رکھنے والے ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنا اور ان کو پروان چڑھانا ہے پاکستان سوپر لیگ کی ہر اچھی پرفارمنس زید کا جیشن اور ہار کا سبب کس کے بیٹ سیندھ کا سلاب آیا کہ اس بولر نے بلے بازوں کو ستایا پی ایس ایل کی ہر خبر بھرپور انداز میں دلچسپ تجزیہ اور تفسریں صرف بی ٹی وی کے خصوصی پروگرام کرکٹ ہنگامہ پر نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر سے باقبر انہی کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کریے میں انسٹاگرام پر btv.pk اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹی ویجن نیٹ ورگ